صرف دس منٹ میں بننے والا یہ مزے دار سا میٹھا ٹرائے کریں یقین کریں اچھی اچھی میٹھائیوں کی چھٹی ہونے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج بنائیں گے یہ مزے دار سے جوسی رس بھرے ملائی رول جسے ہم صرف آدھا کلو دوز سے تیار کریں گے ریسپی اتنی شاندار ہے کہ دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا کھانے میں کہیں زیادہ تیسٹی اور ذائقے دار ہے ریسپی کو انٹر دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو مزے دار سے ملائی رول بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں روڑی تیار کر لوں گی جس کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو دودھ اُبلا ہوا بغیر اُبلا ہوا پیکٹ والا یا کھلا کوئی بھی لے سکتے ہیں چلیں جی فلیم کو آن کریں گے اور دودھ میں ایک اچھا سا بوائی لانے دیں گے مکس کرتے رہیں گے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی دو عدد ہری الائچی جس کا مو کھول کر آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے آپ اس میں ہری الائچی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں کیوڑا واتر ڈال سکتے ہیں یا پھر وینیلا ایسنس ڈال سکتے ہیں تو جو آپ کا دل چاہے آپ دودھ کو فلیور دے سکتے ہیں تین ٹیبل سپون میں اس میں چینی ڈال دوں گی تو ابھی اس ٹیج پر میں تھوڑی چینی کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جو ملائی رول بنا رہے ہیں نا ہم اس میں بھی ہم میٹھے کا استعمال کریں گے مکس کریں گے اور دودھ میں ایک بوائی لانے دیں دیکھیں جیسے ہی دودھ میں بوائیل آئے گا میں فلیم کو لوگ کر دوں گی اور اس دودھ کو ہم نے کارنا ہے یعنی کہ بوائیل کرنا ہے ربڑی دودھ بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں گاڑھا دودھ چاہیے ہوگا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سائیڈوں سے والائی آنا سٹارٹ ہو چکی ہے والائی کو مکس کرتے رہیں کسی بھی سپیچولا کی مدد سے کنارے صاف کریں اور والائی کو دودھ میں شامل کرتے رہیں ایسا آپ نے دس منٹ کے لئے کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تاکہ دودھ گاڑھا اور کریمی ہو جائے چلیں جی دس منٹ گزر چکے ہیں اور دودھ کافی حد تک اُبل چکا ہے اور یہ پہلے سے گاڑھا بھی لگ رہا ہے مزید اس کو گاڑھا کرنے کے لئے میں تین ٹیبل سپون ملک پاوڈر کا استعمال کروں گی کیونکہ ربڑی ملک ہے اسے گاڑھا اور ٹیسٹی ہونا چاہیے ملک پاوڈر کو مکس کریں گے مزید پانچ منٹ کے لئے پکائیں اور پھر فلیم کو آف کرنے مزید ہم نے اسے گاڑھا نہیں کرنا ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گاڑھا ہوگا بریڈ کی فیلنگ کرنے کے لئے میں لے رہی ہوں گھر والی بالائی جن لوگوں کے گھروں میں کھلا دودھ آتا ہے نا ان کے گھروں میں تو یہ بالائی رہتی ہی ہوگی میں نے بھی دو دینی سے اکٹھا گیا اور فریزر میں رکھتی رہی ہوں اسی وجہ سے آپ کو یہ ایسی نظر آ رہی ہے اگر گھر والی بالائی نہیں ہے تو ٹیٹرہ پیکی کریم بھی لے سکتے ہیں آدھا پیکٹ اب میں بالائی کو پھینٹ لوں گی تاکہ یہ سمودھ ہو جائے مگر اتنا بھی نہیں پھینٹنا کہ اس کا مکھن ہی نکلائے بس ہلکا سا اسے پھینٹ لیں تاکہ اس کی گھٹلیاں ختم ہو جائیں پھر اس میں ڈالیں گے ڈرائے نٹس میں پستے بادام اور کاجو کا استعمال کر رہی ہوں جو کہیں تقریباً دو ٹیبل سپون اس بالائی کو میٹھا کرنے کے لیے میں کنڈینس ملک کا استعمال کروں گی اگر یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اسی سٹیج پر پی سی ہوئی چینی ڈال دیں ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون یا پھر آپ اگر اس میں ڈرائے نٹس کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے یعنی کہ پستے بادام کا تو آپ اس میں ڈیسیکیٹڈ کوکرنٹ یعنی کہ ناریل کا بھرادہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا کپ تب بھی یہ ٹیسٹی بنیں گے انشاءاللہ تو سارے آپشن میں نے آپ لوگوں کو دے دیئے ہیں اب جیسا آپ کا دل چاہے ملائی کو مکس کریں اور ایک سائٹ پر رکھ دیں اب بریڈ رول کے لیے تیاری کر لیتے ہیں تو میں نے لے لیا ہے یہاں پر بریڈ کے سلائسز تو ملائی رول بنانے کے لیے ہمیں فریش بریڈ چاہیے ہوگی اگر تو باسی بریڈ بھی ہے تب بھی کام چلے گا کیونکہ میں بتاؤں گی آپ کو ایک ایسی ٹپ جس سے آپ باسی بریڈ سے بھی بہترین ریسپی تیار کر سکتے ہیں آپ کیا کریں ایک گیلہ کپڑا لے لیں اس میں بریڈ کو رکھیں اور مایکرو ویف کر لیں تقریبا 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے بریڈ ایک دم نئی ترو تازہ ہو جائے گی اور جیسے ہی آپ اس کو فولڈ کریں گے وہ فولڈ ہوتی جائے گی تو یہ ٹپ ہے آپ لوگوں کے پاس اگر باسی بریڈ ہے تب بھی آپ یہ بہترین سے ملائی رول بنا سکتے ہیں کورنرز علیتہ کرنے کے بعد میں نے اسے بیل لیا اور بلکل سموتھ کر لیا آپ دیکھیں ایک کونے پر لگائیں گے ہم ملائی جو کہ ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر کے رکھی ہوئی تھی ڈرائی نٹس کے ساتھ رول کر لیں گے لیں جی بہترین سا ملائی رول تیار ہو گیا ہے نا آسان سی ریسپی اسی سٹیج پر اگر ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگے لائک کر دیں اور چکپٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تو سارے رول میں نے بنا لیے ہیں اور میں نے انہیں ڈش میں ارینج کر دیا ہے جس میں میں نے سرونگ کرنی ہے اب اس پر ڈالیں گے یہ ربڑی والا دودھ جو کہ روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے اچھے طریقے سے دودھ ڈالیں تاکہ یہ رول اس میں ڈپ ہو جائیں اور اب سینٹر میں لگائیں گے تھوڑے سے ڈرائیڈ نٹس اور اسے گانش کریں گے ٹوٹی پروٹی سے اگر آپ لوگوں کے پاس چیری ہے تو آپ چیری بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں لگ رہی ہے نا بہترین اور ٹیسٹی کھانے میں بہت ہی زبردست ہے ایک دم آپ کے موہ میں گھلتے جائیں گے میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں اگر یہ میٹھا آپ کسی دعوت میں بنائیں گے نہ یقین کریں گیسٹ آپ سے ریسپی پوچھ کر ہی جائیں گے یہ اتنے ٹیسٹی رول تیار ہوتے ہیں بنانے میں آسان کھانے میں ٹیسٹی تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ اللہ نگے بان